راجی جی کب سے آپ اس پروپیشن میں ہیں سٹر ٹائر کے سٹینڈ اپ پارمیلی اور یاد میں مجھے تقریباً پچیس سال ہو گئے ہیں اور شروعات میں نے ایک نیوز پیپر سے کی تھی جہاں پر اپنے نیوز پیپر میں بھی کولنس نہیں آتے ہیں ہاتھ سے وینگ کے کولنس آیا کرتے تھے اور اس میں موشلی پولٹیکل ہاتھ سے وینگ ہوا کرتا تھا تو وہ میں پڑھا کرتا تھا شروع میں اور مجھے بہت اچھا لگتا تھا تو میرے اندر ایک یہ لگا کہ میں بھی ایسا کچھ لکھوں تو میرا بھی نیوز پیپر میں چھپے تو میں نے کچھ کچھ لکھنا شروع کیا پھر میری پڑھائی بھی ساتھ میں چل لئی تھی اور لکھنا شروع کیا نیوز پیپر سے ملا تو میں نے نیوز پیپر کے لیے لکھنا شروع کیا اور وہ لیک اس وقت جو ہے نائنٹی ٹو نائنٹی ون کی آس پاس کی بات ہے تو کافی لوگ پسند کرتے تھے پھر وہاں سے آیا کہ انہی ایکٹ کو میں پرفارم کروں میں اور اس میں دوسرے طریقے کی کومیڈی اور چیزوں کو ایکسپینڈ کیا تو وہ ایکسپینسن جو تھا کومیڈی کا اور ہاسی بنگ کا وہ مجھے ممبئی لے کر کے چلا گیا پھر وہاں پہ ایک بہت بڑا شو جو تھا مورسین شکر سمن جی اس کو ہرش کرتے تھے بہت بڑا شو تھا تو اس کو لکھنے کا موقع ملا وہ لکھتے رہے تو ہیومر سٹائر پولٹیکل وہ نیچٹ لیبل پہ چلتی چلی گئی تو وہ ایک جو نیوز پیپر سے شروع ہوا لائیب شوز سے اور مورسین شکر سے تو کہیں نہ کہیں آپ کے ایک دس بارہ پندہ سال کی جرنی ہو جاتی ہے تو وہ اچھا لگنے لگا اس کے بعد جو ہم نے بہت سارے کومیڈی شوز کی ہے تو کومیڈی شوز میں اس طریقے کی بھی کومیڈی کرتا تھا لیکن ہم بیچ بیچ میں کہیں نے کہیں اپنا پک چھوٹا چھوٹا ڈالتے رہتے تھے اور آج جب ٹیلی ویزن پہ کومیڈی شوز کے نام پہ کچھ ہے نہیں اور کوئی چینل کومیڈی شوز بنانی رہا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے تو جو ہے سوسل میڈیا ہے تو سوسل میڈیا کے مطلب سے ہم لوگ اپنا حاس ویانگا اور وہ ساری باتیں رکھتے ہیں کہا جاتا ہے کہ سٹائر جو تھے وہ سرکار کو آئینہ دکھانے کا کام کرتے تھے یہ آپ کیونکہ بھی آپ بتا رہے تھے بیس پچھے سالوں سے اس کام میں ہیں کتنا چینج ہوا ہے جب آپ نے شروع کیا تھا اور آج کی سمجھ میں کتنا بدلاؤ آیا ہے اس کام میں یا کتنا مشکل ہوا ہے یا آسان ہوا ہے کس بتائیں سے ایسا ہے کہ جب پہلے ہم لوگ کرتے تھے تو اس سے ہمیں بہت عزت ملتی تھی جب ہم دیس کی سماج کی کسی ایشو کی مددے کی حاصل ویانگ کے مادہم سے بات کرتے تھے تو جہاں پر پرفارم کرتے تھے یا جو لوگ سنتے تھے جو کہتے تھے کیا بات یار یا افساد بھی نے بڑی اچھی بات کہی یار یہ تو ہوئے ایسا تو ہونا چاہیے تھا اور بڑے بڑے لوگ ایون پولٹیکل لوگ بھی جب کسی شوز میں ہوتے تھے تو وہ لوگ بھی کلیپ کرتے تھے اور وہ بولتے تھے کہ نہیں بھئی آپ نے بہت اچھا کیا کئی بار ان کے موہ پہ ان کے سامنے ہم لوگ بہت ساری باتیں کر دیتے تھے تو ایک وہ دور تھا جس سے آپ کو عزت مان سمان اور ملتا تھا اور آپ کی بات دور تک جاتی تھی جنون بات تو کام ابھی بھی وہی ہے لیکن اب ایک ایسا محول بن گیا ہے کہ اگر آپ کوئی بات سرکار کے بارے میں بولتے ہیں تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ اس پارٹی کے خلاف ہے یہ اس نیتا کے خلاف ہے یا یہ ہمارے پردھان مندر کے خلاف ہے یا اس کے خلاف ہے یہ ایک مانزکتہ کہیں لوگوں کی سیٹ ہو گئی ہے اچھا جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ بھی اپنے بھائی ہیں ہم سب ہندوستان کے جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ کسی بھی وچار دھارہ کے ہوں یہ وہ ہے تو سب ہندوستانی ہندوستان ہمارے لئے سب سے پہلے ہے ہمارا دیس سب سے پہلے ہے دیس کی جتنی بھی چیزیں ہیں مدے ہیں پیار ہے محبت ہے یہ سب ہم سب کا ملا جلا ہے ہم کہیں الگ نہیں ہیں اور یہ جو لوگ کئی بر کرتے ہیں یہ بھی الگ نہیں ہیں یہ ایک کچھ سمجھ سے ایک محول ایسا چیزیں بنا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو یہ ایسا آدمی ہے یہ اس سے جلا ہے یہ اس سے جلا ہے یہ انٹی گورنمنٹ ہے انٹی موڈی ہے انٹی سرکار ہے انٹی پی ایم ہے انٹی نیشنلیسٹ ہے یہ ہو گیا ہے جبکہ اگر سادھانت یہاں دیکھیں تو شاید کوئی بھی ایسا کومیڈین میں نے تو نہیں دیکھا جو دیش کے خلاف اور کیوں بولے گا کومیڈین کا کام میں حسانہ اگر وہ کوئی مدے کی بات رکھ دیتا ہے تو اچھی بات ہے یہ لیکن وہ کوئی بھی کومیڈین ہو یا کوئی بھی کلاکار ہو یا کوئی بھی پترکار بھی ہو تو وہ دیش کے خلاف کام کیوں کرے گا اس کا بھی دیش ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے وہ بھی اپنے دیش سے پیار کرتا ہے یہ جو وچار دھارہ ڈیبلپ ہو گئے ہیں لوگوں میں کہ یہ آدمی اگر سرکار کی خلاف بول رہا ہے تو یہ انٹی نیشنل ہو سکتا ہے انٹی اسٹیابنشمنٹ ہو سکتا ہے اس وچار دھارہ نے آپ لوگوں کی کام کو کتنا مشکل بنایا ہے بہت بہت مشکل بنا دیا ہے کام آسان ہے یہ لیکن اس دور نے اس وچار دھارہ نے اس کو مشکل بنا دیا ہے کیونکہ جب تک ایزی لیبل پہ ہم لوگ بولتے تھے اور ایزلی ریسیب بھی ہوتا تھا اب ایزلی ریسیب نہیں ہو رہا ہے ہر چیز میں ٹیگ لگا دیے گئے ہیں اور ٹیگ کے دورہ لوگ ایک دوسری کو پہچاننے لگے ہیں اب آپ یہ تو کومیڈی کی بات ہے اگر آپ ریلیزن میں بھی اگر آپ چلے جائیں اگر آپ فلا پارٹی سے بیلونگ کرتے ہیں تو ہی ہندو ہیں اگر آپ دوسری پارٹی میں چلے گئے تو آپ ہندو بھی نہیں ہیں آپ کتنے بھی بڑے مطلب پرکان پندید ہوں وہ آپ کو ہندو نہیں ماننا ہے اس پارٹی میں چلے گئے تو آپ بہت سجن آدمی ہو آپ کی بچاردارہ بہی ہے لیکن آپ پیٹیکلر پارٹی میں چلے گئے وہ ٹیک لگا دیا تو آپ کو دنگائی اور گنڈا بادماس کچھ بھی بتا دیا جائے گا تو یہ راجنیتی محول اور راجنیتی اٹھا پٹا کھس ستان کے بیچ میں پہلے نیتاؤں کی دو پارٹیوں کے آپس میں ہوتی تھی آپس میں کرو لیکن آج جنتا کو بھی گھیر لیا ہے آج ایک کھومچے والے کو بھی گھیر لیا ہے ایک کومیڈین کو بھی گھیر لیا ہے ایک سمپل کام کرنے والے کو بھی گھیر لیا ہے تو اس سے دکھ ہوتا ہے اور ہم لوگ ہاؤں سے وینگ کرتے کرتے جو ہم لوگ اتنا سیریس نہیں تھے کہ ہم ہم لوگ ہونسٹلی دیش کے ساتھ جوڑے ہیں لیکن ایسا نہیں لگتا تھا کہ ہم کو دیش کے لیے ہم کچھ کر پا رہے ہیں نہیں کر پا رہے ہیں لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ یہ دیش کا اگر محول ایسا بگڑ رہا ہے تو ہمیں اپنے ہاتھ سے وینگ کی دھار کو اور تیز کرنا ہوگا اور اپنی بات کو بھلی تھوڑے سے کشت ہے ہمارے سوز نہیں ہونے دیتے ہیں ہمارے کو بائیکارٹ کرتے ہیں یا کوئی ہمیں کمنٹس کرتے ہیں نگٹوی بولتے ہیں پھر بھی ہمیں اپنے دیش سے پیار ہے اور یہ غلط چیز ہے اس غلط چیز کو ہمیں مٹانا ہے اس نفرت کو اس برائی کو مٹانا ہے تب ہی ہمارا دیش اچھا ہوگا تو ہم سارے دیش واسیوں کے بارے میں اور دیش کے بارے میں سوچتے ہوئے پنگے لے کر کے کشت لے کر کے تکلیف لے کر کے بھی یہ کام کر رہے ہیں کیوں کیونکہ ہمیں دیش سے پیار ہے اور ہم کرتے رہیں گے اچھا ابھی حالی کے دنوں میں کچھ کچھ مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ کچھ بڑے کومیڈین جن کا مطلب کا بھی بہت نام تھا منور فاروقی ہو گئے انہوں نے شاید وہ شبد کہے بھی نہیں جس کی وجہ سے بوال ہوا ان کو جیل میں کہیں مہینوں تک رکھا رہا ابھی بھی اوکیسز ٹرائل میں ہے شاید کنال کامرا کے شوز نہیں وہ نے دیئے گئے تو اس کے بارے میں چاہتے ہیں اگر اسی کو اگر ایک شبد میں میں کہہ دوں تو لوگ میرے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیں گے یہ بیکوز آف تالیبانی سوچ تالیبان کیا ہے تالیبان وہاں جو افغانستان میں وہ لوگ کرتے ہیں صرف تالیبان وہی نہیں ہیں آپ ایک اسموت چلتی ہوئی چیز کو آپ چلنے نہیں دے رہے ہیں جو کہ ہم نہیں چلنے دینا چاہتے ہیں تو آج کنال کامرا کا اس کا ایک طریقہ ہے اس نے ایسا کیا کر دیا ہے تو یہ کچھ لوگ ہیں جو ہم نہیں کرنے دیں گے اب ہماری لڑائی کہاں پر ہوتی ہے یہ سرکار نہیں منا کر رہی ہے یہ سرکار نے نہیں منا کیا کہ سرکار نے کبھی نہیں بولا کہ ہم تم کو آڈیٹوریم نہیں دیں گے ہم تمہارا شو نہیں ہونے دیں گے یہ کچھ عراجک تک تو ہے اور انہیں ہو سکتا ہے کہ سرکار کا سنیکشن پرابت ہو اگر کوئی پر غلط ہو رہا ہے تو سرکار کو اٹھ کے کھڑا ہونا چاہیے کوئی بڑی بات ہے بڑا میسیج ہے ایک طرف آپ کو دیش کی مریادہ کی چیزوں کی چنتہ ہوتی ہے دوسری طرف آپ اس طریقے کی حرکتیں کر کے جب میڈیا ہے سوسل میڈیا ہے ٹوٹر ہے اور بھی کہیں نہ کہیں سے دیش دنیا میں بات پہنچتی ہے کہ اس طریقے سے وہاں پر ہندوستان میں ایسا ہو رہا ہے تو آپ دیش کے نام کو خراب کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں ہم دیش کو جو ہے بہت اوپر رکھنا چاہتے ہیں دیش کا بھلا ہماری آنترک ماملوں میں کوئی تو آپ خود ہی تو کر رہے ہیں یہ ہے کتا مشکل ہو گیا ہے کام کرنا تو سم ٹائم کبھی کبھی ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے لوگ بہت اچھا اچھا کئی بار ہے کسی کی ٹنگ سلپ بھی ہو سکتی ہے آج موڈی جی نے کہہ دیا ہم تو بولتے ہیں ہمائے پردان منتری کہیں بہت بولتے ہیں موڈی جی ہمائے پردان منتری موڈی جی کی ٹنگ سلپ ہو گئی بیٹی بچاؤ پیٹی پٹاؤ اب کیا ان کو اوپر ہم آکرمن کرنا شروع کر دیں ان کو اوپر مقدمہ لکھ دیں ان کو اندر کر دیں ہے گلتی ہو گئی یار اور سب کو معلوم میں گلتی ہو گئی آپ اس کو ہسی مجاگ میں ٹھیک ایک آیا جوک چھٹکلا بنتا ہے چیزیں ہو گیا لیکن ایسی اگر کوئی گلتی دوسرے سے ہوتی ہے تو اس کے اوپر مطلب اس کا بائیکارٹ اس کے اوپر ایف آئی آر اس کو اندر کر دیں یہ جو بھی کلاکار ہوتے ہیں سب بڑے بھولے بھولے لوگ ہوتے ہیں جن کا اور کوئی منسہ نہیں ہوتی ہے آپ ان کو مطلب ان کو اگر آپ دو تپڑ بھی مار دو گئے تو یہ کیا کریں گے کوئی گنڈے بدمانس تھوڑی ہیں آپ نے کر دیا ان کو جھیل نہیں ہیں اور کیا گنڈے بدمانس یہ ہیں یہ جو لوگ روکتے ہیں یہ گنڈے بدمانس ہیں اور یہ دیش کے ساتھ سماج کے ساتھ چھل کر رہے ہیں اپنے ساتھ چھل کر رہے ہیں چھڑک چیزوں کے لیے کئی پر کوئی غلط چیز ہے اگر کوئی ہو سکتا ہے کہ مجھ سے بھی کبھی کوئی غلط چیز ہم نے اس انگل سے سوچی اور اس کو سیٹ ڈیلیور کسی اور طریقے سے ہو گیا اس کو ریسیو کسی اور طریقے سے کر لیا گیا تو اگر ایسا بھی ہو گیا تو اس کی جو اس کا جو سسٹم ہے کہ بھائی آپ نے یہ غلط کیا ہے اس کی جو دھارائے ہیں اس کی جو معافی ہے اس کی وہ بنائیے اور وہ کر کے اس کو اپنا اگلا کام کرنے دو اب آپ کسی کے کیریئر ہی خراب کر دیں گے آپ کسی کے کیریئرز کھلنا کوئی یوت یوت ہوتے ہیں نینے لڑکے جو ہوتے ہیں کئی بار ان کو اتنا آنے بھو نہیں ہوتا ہے وہ کچھ بولنے کے چکر میں کبھی کچھ بول جاتے ہیں یا کچھ زیادہ بول جاتے ہیں یا کچھ ان کے دماغ میں سب کونسیس میں ہوگا کہ ایسا کرو تو شاید ایسے پاپلرٹی مل جائے گی تو کچھ لوگیں ایک ایسے ہو سکتے ہیں لیکن آئی ٹھنگ کسی ابھی ویرداز کو دیکھئے ویرداز امریکہ میں پرفارم کر رہے تھا تو یہاں پر ان کو کہ آنے تو لوٹ کے آنے دو دو چار دن ان کو جینا مشکل کر دیا سوچئے ایسا کیا گلت کہہ دیا تھا کیا وہ اسے اپنے دیس کی چندہ نہیں ہے وہ اپنے دیس سے محبت نہیں کرتا ہے جو آدمی محبت کرتا ہے جو چاہتا ہے وہی کمیوں کو اجاگر کر کے سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ بھی نپڑ جائیں اور خوشحالی آئے محبت کرتا ہے بہتری ہو اتر پردیش کو لیکھا بہت اوکل رہے تھے ٹویٹر اکاؤنٹ صاحب کے جو ہے سیسل میڈیا پلیٹرام چکی ایک سے ایک ویڈیو آتے ہیں سٹائر پر تنجھ رہتی ہے تو میلے دو چیزیں ہیں دو سوال ہیں میرے ایک تو ایسا کیوں اتر پردیش کو لیکھا اتنا اوکل کیوں ہے دوسرا یہ کہ اتر پردیش کی جو موجودہ استطیق نہیں ہے لیٹ لائن آنڈر مہیلہ سرکشاہ ایمپلائیمنٹ اس کو اگر ایک دو ایسا میٹھیں گے تو کیسے کریں گے پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں میں آپ کو جو ہے کریکٹ کر دوں میں کہ آپ نے بولا کہ اتر پردیش کے بارے میں آپ اتنا مکھروں اتنے ویڈیوز کیوں بنا رہے ہیں یہ اتر پردیش میں چناؤں چلنا ہے اس وقت ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کو دیکھ رہا ہے لوگوں کو لگ رہا ہے تو اس وجہ سے اتر پردیش کی بات ہو رہی ہے لاشٹ ایر بنگال کے چناؤں تھے آسم کے چناؤں تھے اس پر ویڈیوز بناتا تھا ٹھیک اس سے پہلے مہراشت کے elections تھے وہاں پر جو جو ہوتا تھا میں اس کے بارے بھی بناتا تھا تو یہ جہاں پر حلچل ہوتی ہے جہاں سے material اور ہاں content ملتا ہے تو انہی چیزوں کو بناتے ہیں آج کل سب سے زیادہ حلچل یہی پر کہنے کو تو پانچ راجیوں کو چناؤں ہیں لیکن منیپور کی خبریں آپ بھی کتنی دکھاتے ہیں وہاں کے چناؤں کے حلچل باقی چینلوں میں کہاں کتنی نظر آتی ہے نہیں ہے اترہ گھنڈ کی بھی ہے تھوڑی سی ہے سب سے زیادہ حلچل اتر پردیش کی ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بھی اتر پردیش سے ہوں بہت ساری چیزوں کو میں جانتا سمجھتا ہوں میں تو inact کر پاتا ہوں میں اچھے طریقے سے اور چناؤں کی بات آتی ہے تو بہت سارے کنٹینڈ حاصل ویڈیوز مزا آتا ہے مجھے بھی مزا آتا ہے اور جب میں بنا کے ڈالتا ہوں تو دیکھنے والے لوگوں کو بھی مزا آتا ہے اس لئے سب ہوتا رہتا ہے اتر پردیش کی میں بات کر رہا تھا موجودہ حالات کو اگر آپ تمیٹیں گے دوسری بیلٹ میں مطبیق چھتے سے ایکٹ مکاو کیسے تمیٹیں گے سب ہی فیکٹرز کو ڈیٹرمین کرتے ہوئے ہیں لان آرڈر مائلہ سرکشہ انکلائمنٹ اور چھتہ بچوں میں بہت بڑا یسیو ہے اتر پردیش میں اتر پردیش میں آوارہ سانڈوں کی کمی نہیں ہے کسی بھی گلی میں کسی بھی محلے میں کسی بھی پارٹی میں یہ مل جاتے ہیں اور ان آوارہ سانڈوں سے ہی دو تکلیف ہے کہیں پر وہ فسل چڑ جاتے ہیں کہیں پر سبجی منڈی میں ٹریفک میں آ کر کے وہاں کا ڈیٹرمینس کرتے ہیں تو میں صرف یہی کہتا ہوں کہ جو ایک طرف کہنے کے لیے نہ ہو جیسے گائے ماتا گائے ماتا کافی دن سے چلی گائے ماتا صدیوں سے ہیں آج بھی اور ہمیشہ رہیں گی گائے ماتا لیکن میں یہ کہتا ہوں گر گائے کو ماتا بولتے ہو تو بھئی سانڈ کا بھی کس نہ کس تو رستے داری نکلو یار وہ بھی برادری تو ہوئی ہے سانڈ کو آپ نے چھوڑ رکھا ہے سانڈ کے بارے میں تانے بنے ہوئے کیا سانڈ جیسا موٹھا کے آ گیا کیا سانڈ جیسا پھیلا پڑا رہتا ہے اور سانڈ بھی جارے کو تاکہ یہ ادھا ادھا فسلوں میں کھیتوں میں سڑک میں اور ٹریفیک میں سبجی منڈی میں نہ گھومیں اور رہی بات محیلہ سرچھا کی تو محیلہ اب یہاں پہ بہت سرچھت ہے اور بہت خوشحال ہے محیلہ اب محیلہ یہاں پر آپ دیکھو ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھا تھا ایک کوئی میڈم تھی اور رات میں انہوں نے ویڈیو بنایا یہ دیکھئے رات کے بارہ بجے میں اکیلے اگزم ٹہلتی کتی چلی جا رہی ہوں مجھے کوئی ڈر نہیں ہے پیچھے دو کیمریمن بھی لگے تھے ہم کے تو سرچھا کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں حالانکہ کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ رات کو بارہ بجے سولہ سال کی بچی اس کو ٹی میں گہنے لات کر کے کہیں بھی جا سکتی ہے لیکن بھائی صاحب دیکھتی ایک بھی نہیں ہے نہیں میں اس ہی صاحب سے بولنا ہوں کہ میں اس بچے کو دیکھ سکو اگر یہ بار کنفیوزن بھی ہو جاتا ہے ایک طرف یہ ہوتا ہے انٹی رومیوں چل لائے دوسرا تب ہوتا ہے کہ بیٹی پٹاؤ تو لوگ کنفیوز ہیں یہاں کا یوہ بہت کنفیوز ہے بچارہ اس کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ موڈی جی کی بات مانے کی یوگی جی کی بات مانے یہ کہنے ایک تو ڈبل انجن یہ دونوں لیکن ڈبل انجن کے بیچ میں کوڈینیشن نہیں ہے یار ایک بلتا ہے بیٹی پٹاؤ دوسرا بلتا ہے پٹا کے دکھاؤ انٹی رومیوں پیچھے کھڑا ہوا ہے تو ہے بہت سارے روزگار کا تو بھائی صاحب پوچھے میں یہاں پہ پہ پہلے تو ہم لوگوں کو رامو شامو ٹنکو پپو ببلو مہے سوریس ان ناموں سے جانتے تھے اب یہاں پہ اتنا روزگار مل گیا ہے کہ روز جب صبح پان کی دکان میں یا کرکٹ کے گراؤنڈ میں یا سڑک کے کنارے لوگ ملتے ہیں دو چار دست لکے اور بھائی کلیکٹر صاحب کیسے ہیں ارے تھانے دار صاحب اچھا ہے ارے آپ تو راستنگ آفیسر ہیں بھائی آئی 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 لیکپال جی تو روزگار کا بھائی صاحب یہ مسئلہ ہے کہ گلی بولے میں اسپیکٹر لیکپال در ہوگا یہ سب گھوم رہے ہیں اور کیا چیئے ہیں ہاں اب گاڑیاں پلٹی ہیں تو دیکھیں سڑکیں اتنی اچھی بن گئی ہیں اتنی اچھی بن گئی ہیں کہ سڑکوں پر آپ زیوں کر کے گاڑی نکال سکتے ہیں اور گاڑی اگر صحیح نہیں چلائیں گے تو گاڑی پلٹ سکتی ہے باقی اور کوئی منطب تھوڑی ہے گاڑی پلٹنے کا گاڑی پلٹنے کا لوگ پتہ نہیں کیا کیا مطلب نکال لیتے ہیں اچھی تھی تھوڑا ڈائیور نے تھوڑا سا گڑ پڑ کیا پلٹ گئی پلٹ گئی گاڑیاں راجیتی اپنے کریئر کے چار الگ ردان منطری میرے کلکولیشن کے ساتھ پہ دیکھنا ہے کہ ادھر پر دیش میں چار مختلف منطری الگ الگ طریقے کے دیکھنا ہے کس کا کاریکار میں کس مختلف منطری کاریکار میں کام آسان تھا اور کس پہ تھوڑا سا مشکل آئی ہے اور کیا مشکلیں آئی ہیں تو دیکھیں اٹل جی ہمارے بہت فیوریٹ تھے ہم انہیں بہت پسند کرتے تھے بہت مس کرتے ہیں ان کو بہت یاد آتی ہے اٹل جی کی کیونکہ ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا بہت کچھ سیکھا آج جو میں یومر کرتا ہوں جو ون لائنر کرتا ہوں تو اٹل جی کی سبھاؤں میں میں چھوٹا تھا پندہ سولہ سال کا تھا میں سائیکل لے کر کے بیس بیس کلومیٹر چلا جاتا تھا تو ان کو سننے کے لیے اور اس کے بعد جب وہ پارلیمنٹ میں سپیس دیتے تھے اور کس طریقے سے ویروڈیوں کو بھی اور سب ساتھ ملے کر کے چلنا اور سب کو کچھ بول بھی دینا اور کبھی ان سے جب پہنی سامنے دکھ بھی جاتے تھے تو ایسا لگتا تھے کہ ارے یہ تو چاچا ہے یار ان کو لپٹ جاؤ جا کر کے منہ وہ ایک ایک پلیزنٹ محول تھا اور اب جو موجودہ ہیں سب لوگ بچ لیکن انہوں نے ان کا ایک اور اور چیز ہے یہ ہے کہ انہوں نے جو کہا آپ سن لو ان کے بارے میں کچھ مت کہو یہ حاصل ملہب ایک ایک جو ٹفنے جیسے ملیٹری کے جو جرنل کرنل ہوتے ہیں نا مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ کبھی ہسی مزاگ تو نہیں کرتے ہوں گے وہ اپنے الگ موڈ میں رہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہم نے جو کہہ دیا ہم نے جو بول دیا ہم نے جو ڈیلیور کر دیا ہم نے ہم نے ہم نے باقی تم نے تم نے ہم نے تو یہ ہم نے تم نے جو فرق ہے تو وہ کہیں نہ کہیں الگ الگ لیبل پہ لوگ فیل کرتے ہیں اور باقی ایزے پرائی میریسٹر سارے لوگ اپنا اپنا دائی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا نبھائیں منمون سنگھ جی نے دس سال تک لگاتار نبھایا تو کئی بار میں پوچھتا ہوں مجھے منمون سنگھ جی بہت پیارے لگتے ہیں کئی بار لوگ بولتے ہیں کہ تمہیں آخر کار کیسا پردان منتری چاہیے تو کئی لوگ بولتے تھے کہ سردار پٹھل جیسے آپ پرائی میریسٹر چاہیے تو اپنا کہے ایک ساتھ تو ملنا مشکل ہے سردار جیسے مل چکے ہیں اور پٹھل جیسے ہم جھیل لیں کبھی کسی سے پوچھتا ہوں کہ منمون سنگھ جی سے کیا پرابلم ہے تو منمون منمون سنگھ جی کے بارے میں کبھی کوئی غلط بات نہیں بولتا ہے کسی کو پوچھو کہ منمون سنگھ جی سے کیا پرابلم تھی تو ایک ہی بات سنائی پڑتی ہے کہ منمون سنگھ جی کبھی بولتے نہیں تھے تو ہمیں گے بولتے نہیں تھی یار ان کے مجھے تمہیں دادا دادی کی کہانیاں سننی تھی بولتے نہیں تھی اب یہ بولنے والے پرائی میریسٹر ملے ہیں رون نہیں کہانیاں سنو آپ تو جب چینجز ہوتے ہیں بدلاؤ ہوتے ہیں تب لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے جیسے آپ کے بیانے بڑے چوب جاتے ہیں سرکار کو اور کئی بار ایسے کچھ ٹوٹر وغیرہ پر لکھا گیا ہے کہ آپ سماج جاتی پارٹی کی طرف سے کام کرتے ہیں بسپا کی طرف سے کاملس کی طرف سے اپوزیشن سے پیسہ لیتے ہیں ان کے لئے کیا جواب ہوتا ہے ان کے لئے تو یہی جواب یا آپ پیسہ دے دونے ہم آپ کے لئے کام کر لیں گے آپ کیوں نہیں پیسہ دے رہے ہیں جو یہ آدمی کہہ رہا ہے اور دوسرے یہ جو سماج وادی پارٹی اور بسپا اور کانگریس کہاں پیسہ بٹ رہا ہے کوئی ایڈریس وہاں دے دے جہاں پہ پیسہ بٹ رہا ہے بھائی کون آدمی بانٹ رہا ہے اور اگر یہ سب بٹ ہی رہا ہے تو آج یہاں کی بات ہے یہاں پہ چنان ہو رہے ہیں تو سپا بسپا مطلب سارا پوزیسن ہم کو ہی پیسے دے رہا ہے بھائی سماج میں اور بھی تو لوگ ہیں اتنا ان کے پاس پیسہ بھرا ہوا ہے تو بانٹ کیوں نہیں دیتے اب یہ بنگال ایلکسن میں کرتا تھا تو لوگ کہتے ہیں اچھا کوئی دیدی سے تم نے پیسے کھا لیے دلی کے ایلکسن ہوتا تھا تو کجریوال سے پیسے کھا لیے تو یہ سارے لوگ پیسے دینے کے لیے صرف مجھے ہی بیٹھے ہوئے ہیں کہ نگم صاحب کہاں ہو جلدی آؤ پیسہ بہت رکھا لے کے جاؤ یار یہاں پہ کراب ہو رہا یار کل کو موڈی جی نے نوٹ بندی کر دی تو پھر بعد میں مت بولنا بھائی صاحب یہ لیے جاؤ یہ لو یہ لو دو کرونا یہ لو پانچ کرونا یہ لو آٹ کرونا بھائی صاحب پیسے اتنے بٹ رہے ہیں سرکار ایسی ہو جو جس سے ہر طریقے کی جنتہ کو اپنا پن لگے سرکار کام تو کرتی ہے چاہیے یہ سرکار ہو کسی بھی سرکار کا آپ نہیں بول سکتے ہیں کہ کام نہ کیا ہو سب نے کام کیا کوئی کم کرتا ہے کوئی زیادہ کرتا ہے لیکن ایک ہوتا ہے محول کی بات ایک لائن آرڈر اور ایک ساماجک واتا ورنہ وہ بنا رہے ہم کہتے ہیں کہ ہر دھرم ہر ورگ کے لوگ خوشحالی سے ایک دوسرے کے ساتھ تیوہار بنائیں ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بنائیں اور ایک دوسرے کے سہوک کریں اس سے ایک دوسرے کو روزگار روزی چیزیں ایک کمفرٹ محول بنتا ہے جب پردیس پر خوشحالی آتی ہے تو پردیس آگے بڑھتا ہے یہ ایک چیز تھوڑی سی مسنگ لگ رہی ہے پچھلے کچھ سمیں میں مجھے جس کی وجہ سے میں کئی بار ہاں سے ویانگ سٹائر میرے تھوڑے سے دھاردار ہو جاتے ہیں اور جو لوگیں کہتے ہیں کہ میں موجودہ سرکار کے اوپر کر رہا ہوں یا ویپکشی سے پیسہ لے لیا ہے تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ میری بات چنیں اور وہ لوگ مجھے غلط ثابت کر دیں سرکار بنائیں دوسری سرکار بنائیں اور پھر دیکھو میں اس سرکار کے اوپر کیسی دھاردار باتیں کرتا ہوں میں نیوز کلک سے بات کرنے کے لیے راجی جیہ کو بہت بہت شکریہ ایک بار مارے درشکوں کو نیوز کلک دیکھنے والے تمام درشکوں کو راجی مینگم کی طرف سے بہت بہت شکر کامنا ہے تینکیو